خینج کے فوکس مار رہا ایک دم خینج لے رہا مومے فون السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم بھی یہاں پر خیریت سے ہے تو چلیے آج کا ویڈیوز شروع کرتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے ون چاس منٹ آج دن کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے کیونکہ میں دیکھا چنی تو آج کا ویڈیوز دوستو ہم بات کریں گے کارگو کے اوپر اور ہمارے جو ویڈیوز ہیں ویڈیوز کے اوپر اور پیسے بھیجنے کے اوپر پیسے بھیجنے کا تول رڈی میں پہلے بول چکا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں میں اگر آپ چینل کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اگر آپ کل کا ویڈیو اگر نہیں دیکھے تو جا کے دیکھ لو میں یہاں اوپر لنک دے دے تو وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے آپ اتنی سردی تھی اتنی سردی تھی کہ پوچھو نکو کتی سردی تھی لاشٹ لاشٹ میں چھے ڈگری میں جب ویڈیو کو انڈ کرا تو نو ڈگری تک تھی لاشٹ ہم وہاں سے نکلے تک جو ہے وہاں کی سردی کا ٹیمپریچر ہو گیا تھا چھے ڈگری ممے سے دھواں نکلنا چال ہو گیا تھا ریاد میں تو خیر اللہ کریم کئیسا بھی گھر کیا ہاں سے گھر کو آنے کے بعد دوستوں پھر رات میں سوئے تک جو ہے تین بج گے رات کے تین بجے پھر صبح ساڑھے چھے بجے پھر نیوشار ہو گئے صبح ساڑھے چھے بجے اٹھ کے ڈیوٹی چال ہو گئے ابھی جو ہے ڈیوٹی عبداللہ بھائی کو چھوڑ کے کر کے آنے کے بعد ابھی دیکھو گیارہ بچے کون منٹ کو میں جا رہا ہوں ہمارے ریاض بھائی کے روم پہ ریاض بھائی ہمارے بیریانی بنا کے رکھے تھے پتہ نہیں ہے کی نہیں ہے لیکن بھائی بولے آ جاؤ تو دیکھتے ہیں چل کے وہاں پار اس کے ساتھ ساتھ میرا کو میرا انسی بی بینک کا جو اٹی ام تھا اس کو بھی اپڈیٹ کروانا تھا اگر ٹائم ملتا ہے تو جاتا ہوں کیونکہ دہور کا ٹائم دہور کے ٹائم ابھی ہو جائے گا تو بینک وہ بند ہو جاتا ہے نماز کے ٹائم پہ تو مشکلے تو چلیے پھر آگے کی بات جو ہے ہم ریاض بھائی کے روم پہ جا کر کے کرتے ہیں کارگو کے بارے میں اور پیسے بھیجنے کے بارے میں ریاض بھائی سے بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ وہ پیسے کئی سے بھیجتے ہیں ٹھیکی نا تو ویڈیو اند تک دیکھو ویڈیو میں تھوڑا انٹریسٹ لگا کے دیکھو ٹھیک ہے اچھی لگی تو لائک ضرور کرتے ہیں تو چلیے چلتی ہے ریاض بھائی کے رات Welcome back تو دوستو ہم آگئے تھے ریاض بھائی کے روم پہ آنے کے بعد ریاض بھائی نے ہم کو بریٹ فاسٹ میں کیا گلائے ہوئی بریانی بریانی ہیدر آبادی بریانی ہونٹ کے گوشت کی ما شاء اللہ پہلی بار بنایا ہوئی کیسی بنی کی لائف میں پہلی بار بنائے لیکن جب آردس اگدم خیراک وہ مائی کھایا مزہ میرے کچھ معلوم ہے آپ لوگاں کھائے نہیں آپ لوگاں کو معلوم نہیں لیکن آپ لوگاں بھی کھا لو جا کے ٹھیک ہے بریانی سے ہمارا ناشٹہ ہوا اس کے بعد ہمارے کو ریاض بھائی گرم گرم چاہی بھی پلا رہے ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ 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 تو پہلا ہم سوال کریں گے ہمارے ریاض بھائیسے آپ پیسے کیسا بھیس کریں گے پیسے میری سیلری آتی سیدھا اکاؤن میں تو میرے پاس سیلری کارڈ ہے سیلری کارڈ اٹی ایم ماشین میں جیسا پیسے نکالتے پیسے ایسا ٹرانسفر کا بھی option رہتا سنو بینک ٹو بینک سیدھا میرا انڈیا کا جو میرا اکاؤنٹ ہے ڈیریک اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا یعنی تمہارا جب اٹی اٹی ام کارڈ پر آتا تم انڈیا کا بینک اکاؤنٹ کا نمبر اس کو دیئے تھے وہ اٹیچ کر دیا اٹیچ پہلے ہی اکاؤنٹ اور جو بھی میرا انڈیا کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیٹیل پہلے بار سب دے دیا جانا اس کو وہ میرا اپ ڈیٹیٹ ہے اٹی اٹی ام سے انڈیا کا اٹی ام ان کا اٹیچ میں اگر تمہارا کو پاسٹ منی بھیجنا ہے تو کچھ چارجے اس میں بڑھ کے لگتا آپ کو اکیس ریال یا تیریس ریال اور جائے کے لائن میں ٹھہرنا پڑتا وہ بھی اٹی ام سے ہو جا رہا ہے آوگا جی اٹی ام سے انسی بی کی اٹی ام سے وہ بھی انٹرنیشنل ٹرانسفر بولتے اس کو جو دس منٹ پندرہ منٹ کے اندر پیسہ لے لے سکتے پاسٹ ٹرانسفر یہ اچھا ہے پھر سولا ریال جانا ہے یہ بینک ٹو بینک سولا ریال سولا ریال جاتا ہے بینک ٹو بینک اگر تم اٹی اٹی ام سے سولا ریال گڑھ بڑی کا ماملہ رہا اس میں جانے کی کوشش نہیں کرنا بینک سے بھیجے تو اچھا رہتا لینک میں تمہارا پورا ڈیٹیلز رہتا تم کتے بھیج رہے کیا بھیج رہے سور محلوم ہو جاتا ٹھیک ہے نا اب بات ہے کارگو کی کارگو جو ہے آپ کو کارگو بھیجنے کیلئے لیمیٹیڈ یعنی آپ کے پاس کم سے کم 15 کلو سامان رہنا ضروری ہے 15 کلو کچھ بھی سامان وہ الیکٹریشن رہو چاہے کمبل کپڑا جوتا لبور کچھ بھی بیج سکتے 15 کلو کا ویٹ ہونا اگر تمہارا بڑے چیزیں بھیجنے جیسے ٹی وی ہو گیا ہوم تیارٹر ہو گیا سائیکل ہو گیا یہ بچوں کے جو سائیکل ہو گئے تو تمہارا بیج سکتے بچوں کے لئے چھوٹے بیگ پرائز 500 ریال تو مرے کو بیج سکتے بہت پیسہ دنا پڑے گا پہنچے تک ہزار ریال بندے خالی وہ سکوٹر بھیجنے کا میرے کو پورا 500 ریال کسٹم کے ساتھ پورا چارج کے کپڑا بہت کمبال کپڑا بہت لوگ بھیجتے ہیں کمبال کپڑا جیسے بیٹری چھوٹے چھوٹے ہوم تیٹر جو بھی بھیجنا یہاں سے 15 کلو کم سے کم رہنا 10 ریال کلو کے حساب سے چارج کرتا ہے کلو کو 10 ریال لیتا ہے آپ کے پاس گھر کے پاس آپ دیتا ہوں کارٹ کا نمبر دالتا ہوں آپ کارٹ کو استعمال کر سکتے ہیں میں بھیجا نہیں اس سے لیکن وہ میرے کو کارٹ دیا تھا وہ بہت جلدی یعنی کہ دس دن کے اندر اندر دور پہنچا دے گا ایسا میں بولا بندہ تھا کیرلا کا تو میرا اس سے کچھ لینا بھیجنا چاہتے ہیں تو نمبر پہ پہلے کال کرے کال کر کے اس کو پورا باتشیت کرے ریاد سے بھول رو ریاد سے اس کو کال کر کے بات کر کے پوچھ پورا کنفرم کرنے کے بات بھیجو کیونکہ میں کارگو کبھی تک بھی کارگو بھیجا نہیں ہوں ٹھیک نا تو پس وہ پرسن میرا کو بندہ دال دوں گا تو آپ لوگا جا کے چھے کرو اس کو فون کرو آپ کو کار کو بھیجنا جتنا بھی رہن تو 50 کلو بھی رہے گا تو لے جائے گا 10 ریال کلو سے وہ چاہرز کرتا ہے اور ڈور ڈور پہنچ آئے گا فلائٹ سے جاتا بھول لیکن زیادہ تو یہاں شیپ تو ریال بھائی کسی گٹری بھائی لائف گٹری دیکھو دیکھتے دیکھتے نو مہینہ چالے ہو گیا ڈور نو مہینہ چالے ہو گیا ٹائم کا کچھ محسوس ہوا ٹائم کا الحمدللہ ابھی محسوس نہیں ہوا میرے خیال سے ابھی جیسا جیسا آگے جانے جیسا ٹائم نزی آئے جب زندگی کی کہانی چھ یہ جب انسان سالوں کے لمبان کام کرتا ہے سمجھو کہ ایک سال کام کر لیا اب اس کو ایک مہینہ کے بعد جب جانا ہے اس کا ایک مہینہ پہلے ٹکٹ بک ہو گیا تو ایک مہینہ جو ہے نا یہ ایک سال کے برابر کٹر رہے یہ ایک بات ہے کہیں پر گجراتی ہے تو مہارش میں کے کام کر رہے جب وہ گھر کو جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا اتنا اس کو بورنگ لگتا ہے کام کرنے میں جو پہلے جو کوئی فیل ہوتا کیا سب کو سب کو جو ٹائم سمجھو دس سال بھی کوئی کٹا جیسا اس کو پہلے گیا آیا گیا پھر اس کو آرہ بار سمجھو چھٹی لگ گی اس کو جانا ہے تو دو تی مینا پہلے سے تیاری کرے گا جانے کی سامن وغیرہ خریب کے رکھے گا جیسے جیسے اس کا ٹائم نزدیک آتا ہے تو اتنا کٹھال آتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی اندر سے کہ میں کپ زاہر سی بات ہے خوش تو ہوتے ہوں گے وہ لوگ فیملی والے ادھر خوش ہوتے تو جانے والے ادھر سے خوش میرے ایک کہانی سناتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا پہلے ٹریپ میں میں شادی کے لیے جا رہا تھا شادی کے لیے تو میرا فلائٹ بک ہو گیا جو بندہ اللہ کا لال پیارا ٹائمنگ غلط بتا دیا جانے کے خوش میں میں وہ ڈیٹ نہیں چیک کیا تو میرے کو کیسا دیا تھا منڈے کے دن نائٹ میں یعنی منگل کے دن صبح میں 12 بچ کے 50 منٹ کو رات میں فلیٹ تھی منڈے کے دن یعنی منڈے جو بندہ ٹیکٹ دیا اس کا کام کیا ہوتا ہے بھئی یہ تیرا فلائٹ یہ ٹائم پہ تو میرے کو جانا تھا پیر کے دن نکل نکل لہا ہی تو میں گیا مانگل کے دن چیسے کاؤنٹر پہ گیا تو وہ جو بیٹھے بندہ پاکستانی تھا وہ میرے فیز کو بھائی تمہاری فلائٹ انڈیا بھی گئی ریٹن بھی تم آرہے ائرپورٹ کو میں بھلا آپ کئیسا کروں پھر امرجنسی کچھ فلائٹ مل سکتی کیا نہیں میرا جو فلائٹ تھا ڈائریک تھا ریاد تو ہیدر آباد تو ڈائریک میں تو تم کو مشکل ہے ملنا کوئی بھی فلائٹ نہیں امرجنسی تو پھر دوسرے کاؤنٹر پہ گیا پھر مہا سے پھر کفیل گو کیا کفیل بولا پھر واپس آجاؤ پھر تین دن تو سون سکتے آپ میں جا رہا تھا شادی کے لیے ائرپورٹ کو جا کے واپس آیا تو ادھر چھوٹ لگی تھی ایسا ہو جاتا براتی دوسرے دن آنگا تو ہوتے نبا انڈیا میں رسم قسم کیا کی رہتا نا تو ٹائیمنگ پورا فکس ہو گیا تھا دعوات بول دیئے سب کو میمان ہو تو پھر تین دن لیٹ ہو آگر سب کو بولے بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا پھر میں کیا کیا تین دن سوچا سودی میں آنا لیکن پھر آنا پڑا ایک اگر بات جو بندے کو سودی کی لک 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 مشکل ہے انڈیا میں رکھنا چاہے وہ کچھ بھی ہو جاؤ اگر سال بھی انڈیا میں رکھ گیا اس دیماغ میں گھن بولے سودی میں ایک ماملہ آرام کا یہ ہے اگر شیف ڈرائیوک خالی کر رہے ہیں تو چاٹ سے پانچ گھنٹہ بہت ہو گیا جمعہ تو گھر سے نکلے ہاتھ گھنٹہ 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 چلا کے روک جانا ہے چلنا نہیں ہے کنٹیو چلنا نہیں ہے جو کمپنی میں جو کام کرتے ہیں وہ لوگ کو صبح سے لے کے کنٹیو آٹھ گھنٹے دیوٹی کرنا رہے ہیں آٹھ گھنٹے بولتے ہیں پھر اس کے بعد میں اوہر ٹیم بھی چلتا ہے پھر دس بارہ گھنٹے کنٹیو چلانا نہیں ہے ایسا پھر جو ہے کچھ لوگ کی بارہ گھنٹے رہتے ہیں جو ہوتل میں کام کرنے والے لیتے ہیں ان کی تو سمجھو لگ گئی ایک گیس کو چھوڑ دے گی پھر دوسرے گیس کو پھر رایپورٹ سوڑ دے گی پھر رایپورٹ وہاں سے پھر پک اپ دوسرا مل جاتا پھر ان لوگ کو لیک کیا ہو وہ یعنی یہاں پہ ڈرائیوار نمونے نمونے کا جو فلائٹس ہوتے ساودی آر لائنز اس کی گاڑیاں ایر اینڈیا اس کی گاڑیاں لگے یہاں پر ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے ہوتل میں جو بندے کام کرتے ہیں ہوتل میں ان کو بارہ گھنٹے بلپی رہتا ہے کسی کو آنڈھ گھنٹے کسی کو بارہ گھنٹے تو وہ لوگ کا کنٹینو رہتا ہے بارہ گھنٹے کنٹینو کرنا نماز کے ٹیم تشریف تھوڑا چھوٹی ملے گا اس کے بعد دو چھوٹی ڈرائیوار کا جو فیاملی ڈرائیوار یہاں ایک بات ہے یہ کہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں ستانے والے تو ان کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی کیونکہ کوئی کسی کے دل میں جان کے تھوڑی دے گے ہوتا ہے ایسا کہ کوئی کوئی ہوتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے ایک ہنڈیڈ پرسنٹ میں سے سمجھو ایک پائی پرسنٹ پکڑ لو یا ٹین پرسنٹ پکڑ لو زیادہ سے زیادہ کہ کنٹینو ایک کو چھوڑے دوسرا ایک گھر پہ ریڈی رہتا فون کرتا ہے تال 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 سورا تال سورا جلے لے اس کو بلاتے رہا تھا پھر اس کو لے کے گئے پھر وہاں پہ بیٹھ کرو پھر دوسرا ایسی چھوڑ پگڑ میں صبح سے شامیسی ہو سکتی ہے ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے ساودی کی جو لائف ہے میرے خیال سے جان تک میں بولوں سیونٹی پرسنٹ تو صحیح ہے اتنا کہ فیاملی کو چھوڑ کے رہنا پڑتا اگر فیاملی کو الاؤڈ رہنا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی لائف ہے خالی کے رنگار نہیں شیخہ بھولو اس نو کو ساہب ہی کر دیتے تھے لیکن فیاملی کو لائے کے رکھ لیتے ہیں دو سال گیا دس سال گیا دو سال گیا خالی مہینے کو تنخوا دے دے مہینے کو تنکھا دے رہے سال دو سال تین سال جوبی ہے رنیوال کرا دے رہے لیکن فیاملی کو لائنا یہاں پر لائے سکتے مشکل میں لائے کہ تین مہینے کیلئے لائے سکتے تو ویزے پر لائے سکتے کنٹینیو رکھنا بولے تو لیکن سواہ خاص کو نہیں ہے سواہ خاص نہیں سواہ خاص نہیں لیکن سواہ خاص لیکن سواہ خاص لیکن سواہ خاص کو اپلائے نہیں کر سکتا جو کمپنی میں کرتے جس کی سالری تین ہزار سے اوپر تو وہ لوگ کو ویزے مل سکتا ہے یا تو پھر کمپنی خود سب کچھ کمپنی کر کے دیتی ہے جیسے کمپنی میں جس کو ہائی لیول کی سالری وہ لوگ کو روم بھی دیتی ہے گھر گاڑی بھی دیتی ہے سینیریٹی ہونا چاہیے کام کرتے کرتے ہاں پر سینیریٹی ہونا چاہیے اور کچھ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ لوگ کمپنی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری فیملی ہے ان کو لانا ہے یہاں پر کمپنی ان کے لئے سب کچھ کر کے دیتی کیونکہ وہ لوگ اچھا کام کرنے والے بڑی سیلری والی ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو وہ کرنا بنتا ہی ہے کمپنی کا اب یہ چھوٹی موڑی سیلری والوں کو تو تھوڑا کیونکہ خرچہ بھی نکلنا مشکل ہے یہاں کہ باہر رینڈ سے اگر روم لیں گے تو پندرہ سو بارہ سو چنگل چھوٹا والا روم بھی لیں گے تو چھے سو ریال سے چالو ہے فیملی کو لانا یہاں پر بہت سارے لوگ کومنٹ کر کے پوچھ رہے تھے بھائی فیملی کو لانا سکتے ہیں لانا سکتے ہیں لیکن صرف عمرہ کے لئے لانا سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ میں رکھنے کے لئے بلے تو ویزہ ملنا مشکل ہے نا ممکنی چھے مشکل نہیں اگر بھلائی بھی تو کم سے کم ایک جن کو کم سے کم پچپن ساٹھ آزار روپے خرچہ بہت دب آکے خرچہ لگتا بھائی تو چلیے پھر ویڈیو کسی لگی کومنٹ کر کے بتاؤ ہماری رینڈوم ویڈیو تھی آج ہم پیاز بھے کے گھر پہ آئے تھوڑی سٹوری سنیں سعودی عرب کی کیا ہوتے بس اور ایک بات جو بھی نئے بندے جو بھی آ رہے ہیں اگر ان کی فلائٹ ہے جیسا بیٹنگ میں ہے پانچ گھنٹا چار گھنٹا چھ گھنٹا تو بھائی ایک بات کا خیال رکھو فلائٹ میں یا کوئی بھی فلائٹ میں ملا تو ملتا ہے میں تو ضروری نہیں ملے گا اپنا سامال کچھ بھی ہو چھوٹا موٹا جو بھی ہے کھانے کے لئے پانی کی بوٹر گیا ساتھ میں لے 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 کے رکھو کیونکہ میرے ساتھ میں آنے کے 10% ہوا تھا رات میں نکلا تھا چھ گھنٹے میری کوئید میں ویڈنگ تھی چھے سے ساتھ گھنٹا ہو گیا فلائٹ ڈیلے ہو گئی ساتھ چارے ساتھ گھنٹا ہو گیا کچھ بھی نہیں ملا کھانے کے لئے دن کو مرکتا ہے باہر جا سکتے ہیں اندر آسکتے ہیں کئی بھی نہیں وہاں ہی بیٹھنا ہے اپنے کے لئے کچھ بھی نہیں تو جو حالت خراب ہو گئیتی بھائی وہ دن تو میرے کو یاد رہیں گا پہلا دن تھا دن یاد رہیں گا تو اس کے لئے آپ لوگوں پر نہیں گزریں اس کے لئے میں کو کوئی بلنے والا نہیں تھا میں کوئی سمجھایا نہیں تھا لیکن میرے پر جو گزری ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں شاید کسی کا فائدہ ہو جائے اس سے تو یہ بات میں ایک اچھا سمجھ میں آ گیا جو فلائٹ ہے ہر کوئی فلائٹ تم کو کھانا پروائید نہیں کرتی ہر کوئی فلائٹ کھانا دیتے بھی ہے تو وہ اتنا چوڑی بھی نہیں کھاتی وہ بائینن کے صورت کا کھانا رہتا کھا بھی نہیں سکتے وہ ٹی ہے تو ایک سینڈوچ دیتے نہیں تو وہ بھی نہیں ملتا ایک چھوٹا میں ایڈپے میں ریڈیمنٹ مہگی ریڈیمنٹ مہگی نہیں تو جوس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اگر تم فلائٹ ہائی لیول کی لیں گے یا ڈائریکٹ فلائٹ لیں گے تو اس میں تھوڑا اچھا کھانا ملتا ہے چیپیشٹ اگر فلائٹ بک کرنا چاہ رہے تو چپس کے پاگٹ آنے تو بسکٹ وغیرہ آپ نے بیگ میں رکھ لے کے لالو کچھ بھی بسکٹ ٹھیک ہے تو چلو اسی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا اچھے لگی تو لائک اور شیئر کر دینا تاکہ آنے والے بھائی لوگ کو سعودی میں یعنی گلف میں آنے جانے کا چرچہ بند ہوتا ایسا مت سمجھو یہ کنٹینیو چردیچ رہتا کیونکہ جو انسانوں کو دیکھ رہو کام کرتے ہوئے پچاس پچاس سال سے یہاں پر آدمیوں کام کرنے والے ہیں تو وہ لوگ جب سے بولے تیارے بند ہوتا سعودی کی حالت خراب ہو گئی کچھ بھی نہیں ہے پہلے کی حساب توجبے کی حساب میرے حساب توجبے میرے حساب توجبے کے حساب جو پہلے جس کی سالیری جتنی تھی اب اس سے الحمدللہ زیادہ ہی ہے جیسا سالیری بڑھتے جاری وہ حساب سے یہاں پر پرائیسز بھی بڑھ رہے بہت سارے پرانے لوگ یہاں پر کام کرنے والے ہیں جو پچاس پچاس سال پرانے لوگ ہیں اپنے فیاملیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں میں دیکھا بات کیا میں آتا جاتا رہتا ہوں تو بس بھائی یہی سٹوری ہے سعودی عرب کی بہت خوچ ہے سنانے کے لئے ایسے تو ویڈیو لگی ہو جائے گی اس کے لئے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹوپک کھل کے اچھا بنیں گے آپ لوگ سوال کرو کیا ٹوپک آپ جاننا چاہتے ہیں ہم اس پر ویڈیو بنا رہیں انشاءاللہ تو چلئے ماہ سلام اللہ حافظ اللہ حافظ